موسیقی دیسرا ہے کہ لوگوں کو جاتی سے اوپر اٹھ کر ووٹ ڈالنے کے لیے آر ایسس کی پرہنہ اور آر ایسس کی سنگٹھن یہ تینوں مل کر کے ہمیں یہ عبود پور بہمت دلائی تھی اب کئی لوگ آگے اس کے بعد اور یہ کہنے لگے کہ صرف اکاس سے ہی ہم جیت سکتے اور رام اندر ایک چیک ہے جس کا ایک بار کیش ہونے کے بعد دوبارہ کیش نہیں ہوگی ایک بولٹ چل جانے کے بعد دوبارہ وہی بولٹ نہیں چلا سکتے پر انتو اب میں یہ میری رائے ہے کہ پارٹی اس پر دوبارہ سوچنا چاہیے کیونکہ منورسی مراو نے جتنی وکاس کی کسی نے نہیں کیا یہ پانچ سال کے کال میں اور جتنا پریورتن وہ لائے کسی نے نہیں کیا لیکن وہ چنہ بھار گئے پارٹی کی آدھا آدھا سیٹس پر آ گئے مراجی دیسائی نے داموں کو جس طرقی سے کنٹرول کیا اور بھود پور تھا وہ بھی ہار گئے اور راجیب گاندی انہوں نے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کو چودہ پرسنٹ تک لے گئے اور ہماری ڈیفنس بجٹ کو چار پرسنٹ جی ڈی پی کی تک لے گئے جو ابھی تک ہم کبھی نے اس کے مقابلہ کر بائے ابھی دو دو دھائی پرسنٹ نہیں ہیں تو وہ بھی ہار گئے ہیں تو اس دیش میں وکاس تو انیواریاں ہیں چنال جیتنے کے لئے پر تو پریابت نہیں ہے پریابت کے لئے ہماری جو مول دھارہ ہے اس پر جوڑ دینا ہے اور جو ہماری آج تک جو ساجیش ہماری ویرود میں چلی وہ ہے کہ ہندووں کو بانٹو اور الپمت کو اکترت کرو ہم اس کا اُلٹا کرنے چاہیں گے ہندووں کو ایک کرو اور الپمت میں جتنے بھی بھاجن کر سکتے ہو کرو